مجھے ایک آواز سنائے دیتی تھی جو آواز میں نے کبھی نہیں سنی ہو اس کا جو فیس ہے وہ کبھی ریویل نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی ریولیوشن اور میں آپ کا میز بان عرفان تلگامی ناظرین کسی نے کیا خوبی کہا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو زوکے یکی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملاقے شرپورا کریڈی گاؤں میں جو کریڈی سے تقریباً پانچ کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس گاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ شاید آج تک اس گاؤں میں کوئی بھی کلمکار پیدا نہیں ہوا ہے اور شاید جو اس گاؤں کے پہلے کلمکار ہے وہ ہے انجینر حیدر خان اور ان کا جو اصلی نام ہے محمد شفیق خان ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں ان کے جو ٹیچر ہے وہ ایک سرکاری استاد رہے ہیں پیشے سے سرکاری استاد ہے اگرچہ آپ کو واضح ہوگا کہ چند سال قبل سرکار کی طرف سے ایک فرمان جاری کیا گیا تھا کہ جو بھی سرکاری اساتیزہ ہے وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں ہی داخل کریں گے لیکن ان کے جو پاپا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس سے پہلے ہی حالانکہ بچپن سے جو انجینر حیدر خان ہے انہوں نے ایک سرکاری سکول سے تعلیم حاصل کی ہے اور آج مثال جو ہے آپ کے سامنے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری سکول میں بچے کو نہیں پڑھایا جاتا ہے آج ان کے لیے مثال ہے انجینر حیدر خان جن کا تعلق شرپورا کریڈی سے ہے برحال آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم بات کریں گے انجینر حیدر خان سے ان سے جانے گے کہ یہ آخر کار یہ جو کتاب ان کے ہاتھ میں مکسڈ سولز کس طرح سے ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں مکسڈ سولز جو کتاب ہیں میں لکھوں حالانکہ میں نے یہ کتاب پڑھی اس میں بہت ساری اچھے نظمیں ہیں چاہے ماں کے متعلق ہو چاہے دوستوں کے متعلق ہو یا چاہے اپنے دل کی جو باتیں اپنے دل میں دبائیے رکھیے گا اس پہ بھی انہوں نے ایک پوائم لکھی ہے برحال انجینر حیدر خان صاحب سب سے پہلے آپ کا خیار مقدر اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں سارے ناظران کو بھی اسلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی جنہوں نے اپنا خصوصاً ٹائم نکال کے ہمارے پاس آگے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مجھے بتائیے گا انجینر حیدر خان صاحب چونکہ آپ نے یہ کتاب لکھی اپنے گاؤں کے شرپورا جو ہے شاید آپ نے اپنے جو گاؤں ہیں پورے شرپورا کا نام آپ نے آج روشن کیا کیونکہ بے شک یہاں سے ایک ستارہ نکل کے سامنے آیا تو انجینر حیدر خان صاحب کیس طرح سے آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں مکسٹ سولز نکلی ہوں فرسٹ اپوال میں ڈلائٹی ٹوشیر اپوٹ مائیسیلف اور پیشن فور رائٹنگ فرسٹ اپوال میں پراؤڈ بھی فیل کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نام شرپورا ہے اور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور جو مشہور بھی نہیں ہے اتنا زیادہ ہمارے ڈسٹک بارہ ملاب میں اور میرا لکھنے کا خاص مرٹو آج کل جو کشمیر میں ہوتا ہے آج کل پوری دنیا میں جو ہوتا ہے اس کو نظر میں رکھ کے تو میں نے یہ بک جو ہے اب کریٹ کی ہے یہ بک ڈیوٹ کی ہے تو مجھے بتائیے گا چونکہ آپ نے حالات و واقعات جو کشمیر کے ہے یا جو پوری دنیا کے ہے اس حوالے سے آپ نے ایک کتاب لکھی لیکن انجینئر حیدر خان صاحب مجھے بتائے گا آپ نے ماں پہ اس میں ایک نظم لکھی ہے تو کیا مقصد تھا اس کے پیچھے ماں پہ جو میں نے نظم لکھی ہے ماں پہ جو نظم ہے اس کا نام ہے ایکشلی دا بیکان آف سٹرنگ تھا دا مہدہ جو ماں پہ میں نے ایک نظم قائم کی اس بوک میں وہ اس لیے ہے کہ میرے وہ ایکشلی میرے ریال لائف ایکسپیرنسز پہ ہے میرے جو پاپا ہے ان کی مومی جو ہے ان کی والدہ جو ہے وہ جب پاپا میرے ٹینٹھ سٹنڈارڈ میں تھے دسویں جماعت میں تھے تو ان کی والدہ جو ہے گزر گئی تھی تو اس کے حوالے سے جب پاپا میرے ان کو جب میرے فادر ان کو بہت زیادہ مسک کیا کرتے تھے ان کو یاد کیا کرتے تھے ان کی مطلب جو ان کا جو ان کی جو قبر تھی وہاں پہ روز جا کے فاتحہ پڑھتے تھے تو اس کے حوالے سے مجھے یہ فیل ہو گیا ہے کہ ایک ماں کی قدر اس دنیا میں بہت زیادہ ہے ایک ماں کی قدر مطلب ایک الفاظوں میں تو بیان نہیں ہو سکتا تو اس کے رگارڈنگ میں نے یہ بوک ڈیوٹ کیا اور اس کے بعد میرے پاپا نے میرے فادر نے ان کی بائی تھے ان کی بہن تھی ان کو سٹرونگ کیسے کیا ان کو کیسے بڑھا کیا ان کو کیسے گرو اپ کیا ان کے ہم بھی تھے میرے پاپا کے ہم چائلڈ بھی تھے ہم بچے بھی تھے تو ہمیں بھی نظر میں رکھ کے تو انہوں نے یہ مطلب جو اپنی جو لائف ہے اس کو آگے بڑھایا تو اس کے نظرے سے میں نے یہ بوک جو ڈیوٹ کی تھی پنن شرین پنن اولاد انتا پنن بائین انتا بن انتا ان کی ماں جو تھی جب ٹینٹھ میں تھے بہت چھوٹے تھے ان کی ماں گزر گئی تھی اس کے بعد جو انہوں نے سٹرنگ اور کانفیڈنس دکھایا انہوں نے جو سٹرنگ دکھایا انہوں نے جو مطلب جو ایک ناو جیسے کشتی ہوتی ہے اس کا چلانے والا جو ہوتا ہے ایک بہتدر ہوتا ہے کانفیڈنس والا مضبوط ہونا چاہیے اس کے بعد جو اس میں سواری ہوں گی کشتی میں وہ ویڈاوٹ فیر ویڈاوٹ فیر وہ اس میں بیٹھ سکتی ہے ویڈاوٹ فیر وہ اس میں چل سکتی ہے جب ایک کشتی چلانے والا سٹرنگ ہو تب اور اس کے حوالے سے میرے پاپا نے جو سٹرنگ دکھائی ہے اپنے گھر میں اپنی فیملی میں تو میرے ہم پہ اور ان کے میرے جو آنکل ہیں میرے جو پوفی ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں پڑا اس کے حوالے سے مطلب جو بیکان آف سٹرنگت ہے وہ میں نے بیان کیا ہے اپنی مکسٹ سولز میں ایک جو نظم ہے پائم میں انجینر حیدر خان صاحب جو کہ آپ نے ایک پائم فرنڈز پہ بھی لکھی ہے دوست کیسے ہونے چاہیے دوست کیوں ہونا ضروری ہے تو اس کی تھوڑی بزار کیا تو میں نے فرنڈز پہ دو پائمز لکھی ہے سر پنکسٹ تمہیں اس کا مطلب یہ ہے جو ایک فرنڈ ہوتا ہے اس کی ایک شیڈو جو ہوتی ہے اس کی ایک چھائی جو ہوتی ہے تم پہ ہم پہ ہمیشہ ہوتی ہے انسان کی سنگت ہونا ضروری ہوتا ہے مطلب ایک انسان کا فرنڈ ایک دوست ہونا ضروری ہوتا ہے اس دنیا میں جس کو وہ اپنے secret جس کو وہ اپنے مطلب جو راز ہوتے جو emotions ہوتے وہ بیان کر سکتے بیان کر سکے اور اس سے اس کا دل کا جو بوجھ حلقہ ہو جاتا ہے کتاب میں پہلے تو یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کے دوست کیسے ہونے چاہیے دوست ہونے ضروری ہے تاکہ آپ اپنے راز ان سے شیئر کر سکے لیکن انجینر حیدر خان صاحب آپ نے خود ہی ایک پوائم لکھی ہے گارڈ یور سیکریٹس کہ آپ نے جو سیکریٹس ہے وہ آپ کسی سے بیان نہ کریں تو تھوڑی سی وضعات ہم چاہتے ہیں تو گارڈ یور سیکریٹس اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ نے سیکریٹس جو ہوتے اپنے راز جو ہوتے وہ اپنے دل میں دبو کی رکھنے چاہیے کسی کو اپنے سیکریٹس کو مطلب دکھانا نہیں چاہیے کسی سے اپنے سیکریٹس جو ہے شیئر نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کسی سے اپنے سیکریٹس جو ہے شیئر کرتے ہو اپنے جو فیلنگز ایموشنز ہیں جب آپ کسی انسان سے وہ شیئر کرتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر سامنے والا انسان آپ کو سمجھ رہا ہے اگر سامنے والا انسان he just thinks about that he understands what actually you are saying to him جو بھی آپ اسے بورے وہ understand کر رہا ہے then you have to say اس کے باوجود اگر جو سامنے والا انسان he is not comfort with you he is not understanding what actually you are saying him تو اس کے لئے میں یہ کہوں گا کہ God is your secrets آپ کو اپنے secrets جو ہے اپنے جو دل کے راز ہے اس کو God کرنا چاہیے چونکہ اماد خان اماد خان نام اس لئے زبان پہ آیا کیونکہ آپ کی جو کتاب ہے اس پہ میں نے ابھی اماد خان کچھ نام دیکھا تو یہ اماد خان کون ہے اماد خان شاید میں نے اس لئے کیا اس بک میں کیونکہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے مجھے بہت حلب کی اس بک میں مطلب انہوں نے ان کی آئیڈیا جو تھے ان کو نظر میں رکھ کے بھی میں نے یہ سب لکھا تو ڈیزائننگ وغیرہ وہ جو مطلب موٹو رہا وہ سب اماد خان جو میرا چھوٹا بھائی ہے انہوں نے بولا تھا تو یہ بتائے گا انجینر حیدر خان صاحب کہ آپ کی جو کتاب ہے اس میں آپ نے ڈرگز کا کہیں پہ ذکر نہیں کیا کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہماری نوجوان نسل ڈرگز کی طرف جا رہی ہے تو آنے والے فیوچر میں کیا آپ کی کوئی کتاب اس پہ آئے گی جو آنے والے بکس ہوں گے میری وہ ڈرگز پہ بھی ہوں گے ان میں موٹو میرا ڈرگز پہ ہوں گا کیونکہ اگر کشمیر میں خصوصا دیکھا جائے تو پہلا نشا جو ہے اس کے باوجود بھی سوسائیڈل کیسز آتے ہیں اس کے باوجود ڈرگز کرتے ہیں لوگ بہت سارے ڈرگ کیسز میں بھی بگڑے جاتے ہیں میں یوت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے نشوم میں مبتلا نہ ہو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے صحت پہ بھی اثر پڑ جائے گا اس سے آپ کے فیملی پہ بھی اثر پڑ جائے گا آپ کی پیرنٹس کی ایمیج خراب ہوتی ہے آپ کی ایمیج خراب ہو جاتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ایمیج جو ہے اپنی ایمیج کو رائز کیجئے حیدر خان صاحب اگر ہم آپ کی کتاب دیکھیں تو شروع بھی لاؤ سے کیا آپ نے اور ختم بھی لاؤ سے ہی کیا تو لاؤ کی ایکچول میننگ کیا ہے پیار کی جو ایکچول میننگ کو ایک بتا نہیں سکتا this is all about experiences and ہر کسی کے پاس لاؤ کی الگ الگ definition ہوتی ہے جب پہلی بار ہر کسی کا رہبر ہوتا ہے تو میں گیا تھا کسی جگہ پہ تو وہاں پہ مجھے ایک آواز سنائے دیتی تھی جو آواز میں نے کبھی نہیں سنی اس کا جو فیس ہے وہ کبھی ریویل نہیں کیا اور اس کے ریگارڈنگ میں میں نے یہ پہلی جو ناظر میں لکھی ہے اس میں بہت ساری مطلب ایموشنز اس میں بہت سارا مطلب میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا اس میں کیا کیا برا ہوا ہے تو پیار کی ایکچول میننگ تو میں نہیں بتا سکتا باٹ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پیار کسی کو درد دینا نہیں ہوتا ہے پیار کسی کو کرنبل کرنا نہیں ہوتا ہے پیار کسی کے جذباتوں سے کھیلنا نہیں ہوتا ہے پیار کسی کو مسلنا نہیں ہوتا ہے پیار جو ہوتا ہے ایک احساس ایک ہوتا ہے پیار ہوتا ہے پیار جو ایک ہوتا ہے ایک احساس ہوتا ہے جو مطلب ہر کسی انسان کے دل میں ہوتا ہے پیار جب انسان دیتا ہے تو دینا ہی چاہیے ریٹرن میں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں یہ انسان مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کبھی انسان ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ریٹرن میں مجھے پیار ملتا ہے یا نہیں کہ آپ نے کبھی ممی سے نہیں پوچھا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں مطلب کسی کو بھی آپ پوچھتے نہیں ہو کہ آپ کی ممی آپ سے پیار کرتے ہیں آپ نے بلکہ آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ اپنی ممی سے پیار کرتی ہے نہیں آپ کی ممی آپ سے پیار کرتی ہے نہیں یہ ایک فطرت ایک ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتے ہیں میرے لئے یہ فطرت یہ احساس یہ پیار ایک ہی معنی رکھتا ہے کیونکہ میرے جو رائٹنگ جو میں نے رائٹنگ کی ہے میرے رائٹنگ کے حساب سے اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ اس پیار کی ایک ہی میننگ ہے کیونکہ فطرت احساس محبت جذبات سب ایک ہی ہے میرے لئے انجنر حیدر خان صاحب کیونکہ ذکر آیا رہبر کا تو کس انسان سے آپ زیادہ انسپائر ہوئے کہ آپ نے لکھنا شروع کر دیا آپ نے رائٹنگ شروع کر دیا رہبر تو ہے رہبر باطنی طریقے سے بھی ہونا چاہیے اور ظاہری طریقے سے بھی ہونا چاہیے باطنی طریقے سے جو رہبر ہے تو وہ ہے ایک سپلین دیٹ بکیز وہ دوسرا ایک ٹاپک ہے تو ظاہری طریقے سے جو ایک رہبر ہونا چاہیے ایک انسان کے لئے وہ ہونا چاہیے ایک اساتذہ کرام میرے اساتذہ کرام انہیں میرے اوپر ایک گائیڈنگ لائٹ جو رہی ہے مطلب پہلے سے ہی فرم چائلڈھوڈ تو وہ ہونا چاہیے ایک انسان کے لئے انسان کی لائف میں ایک اساتذہ کی پریزنس ہونا بہت ضروری ہے ایک انسان کچھ نہیں ہے انسان کے لئے مطلب پہلے سے گائیڈ گائیڈ کیا ہے جن کی گائیڈنگ لائٹ محج پہ Temple ہمیشہ سے رہی ہے و نے یہ تھا جن کیوں نے مجھے گروپ کیا ہے مجھے شکریہ گزاروں ا команде پہلے سے گائیڈے سے ایک ہمaro villages ولو کے كونے میں تو انجینر حیدر خان صاحب مجھے بتائے گا کہ آپ کی کتاب جو ہے کہاں سے لوگوں کو مل سکتی ہے چاہے آن لائن کی بات ہو یا آف لائن چاہے آن لائن کی بات اگر کی جائے تو یہ بہت سارے پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے لائک فلپ کارٹ ایمازون گوگل بکس اور نوشن پریس ہر کسی میں بھی ابھی دستیاب ہے ابھی فری شپنگ بھی چل رہی ہے مطلب کوپن کوٹس اپلائے کر کے اند اگر فیزیکلی بات کی جائے آف لائن تو ابھی نارملی میرے لوکل ایریا میں دستیاب ہے وانی بک شاپ جو کی کریری ایریا میں پایا جاتا ہے تو انجینر حیدر خان صاحب لائش پر آپ کی کیا میسیج رہے گی خاص کر جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے خاص کر میری یہ میسیج رہے گی نوجوان نسل کے لیے کہ اگر یہ جو ابھی جمہو کشمیر کے جو بچے جاہے پوری دنیا کے بچے جو بھی مجھے ابھی سن رہے تو ان کے دماغ میں بھی کبھی آیا ہوگا کہ میں بھی یہ کروں میں بھی وہ کروں میں بھی اپنے پاپا کا جو پیرنٹس ہیں جو میں سبلنگس ہوں گے ان کا نام روشن کروں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی کچھ کرے وہ بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام ایسا کرے کیونکہ ان کا پاپا ان کے پیرنٹس جو ہے ان پر پراؤڈ فیل کرے اپنے پاپا کے چہرے پر ایک سمائل کی کرن ایک مسکان مسکان ہی دیکھنا چاہتا تھا اس کے لئے میں نے یہ ڈبٹ کی یہ بوک اثر وائز میرا کوئی موٹو نہیں تھا پبلش کرنے کا آئی گاڈ مائی سکریٹس ان ڈائٹ سیٹ تینکیو بری مچ تینکیو برحال ناظرین بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ انجینر حیدر خان جن کا یہ کہنا ہے کہ ماں باپ کے چہرے پر ایک مسکراہت دیکھنا وہ ہی ان کا خواب تھا اور وہ ہی ان کے لئے کافی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب لکھنا شروع کیا برحال ناظرین اگر ہم اس جیسے نوجوان کی بات کریں انجینر حیدر خان کی جن کا اصلی نام محمد شفی خان ہے تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں خاص کر جو ان کے والد محترم ہے بشیر آمد خان صاحب ان کو بھی میں تہہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جیسا ہونہار بچہ پیدا کیا ہے حالانکہ رہبر جو ہوتا ہے بے شک ایک ماں باپ ہی ہوتا ہے ایک ماں باپ ہی انسان کے اندر آداب یا پڑھنا لکھنا وہ سکھاتے ہیں برحال ناظرین مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے کشمی ڈیولیشن